جہنے دوستو آج آپ کو ایک بات سے روگری کرا رہا ہوں کہ جو بھی سرکار ہے دیس پہ راج کرتی ہے اور سینہ کے جریے سطح پا لیتی ہے اور سینہ کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتی ہے اور وہ ہی سرکار دو تین سال میں سینہ کے اوپر خرچ کے کارڈ اوبنے لگتی ہے وہ بولتی کہ سینہ کے اوپر بہت بڑا خرچ ہو رہا ہے یعنی سینہ کے اوپر کیا گیا خرچ ایک سرکار یا سرکاری بوجھ جیسا لگنے لگتا ہے اور اس کے پرویس میں ہمارے جنرل صاحب نے بڑا صحیح جواب گیا کہ سینہ کے اوپر کیا گیا خرچ یہ بوجھ نہیں ہے یہ کہ یہ وہ نوے سے جس کا ریٹن ہنڈیڈ پرشنٹ ملتا ہے یہ آپ کو اس کی تازہ تصویر دیکھنا ہے تو روس اور یوکرین کے بیچ چلتا ہوا ہے یوز دیکھ سکتا ہو کیا آج سیئر مارکیٹ کی زیادہ ضرور ہے یا بجار کی زیادہ ضرور ہے یا مجبوط سینہ کی کیا ضرورت ہے سب کو سبق مل گیا ہو آپ دیکھ سکتے کو پوروی لدھاک میں بہت دنوں سے ہمارے اور چائنہ کے بیچ میں ایک بسکوٹ بنا ہوا ہے بہت زیادہ سمویدن سیل ماملے ہیں ان کا حل نہیں نکل پایا ہے اور وہاں پر سرکار ہم سے کہتی ہے کہ سینہ یا چاہے وہ ایم ایس پی کی اپنی ڈیمانڈ کرے وارکوٹو کی ڈیمانڈ کرے یا اپنے تنکھا کی ڈیمانڈ کرے کسی بھی پرکار کی سینہ بیسے کوئی یونین نہیں ہے اور جب تک وہ سرویس میں تب تک کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا صرف حکوم پر کام کرتا ہے چاہے دیش کی سیبہ کرنا ہو چاہے ڈیجاسٹر مینجمنٹ کرنا ہو چاہے آپ کی لیے جو بھی کام کرنا ہو اپنا سربوچ سیکریپائز دے کر بھی اپنی ڈیوٹی ڈبھاتا ہے آخر سرکار ایسا کیوں سوچتی ہے کہ یہ بوجھ ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو سیر مارکیٹ کی چنتہ ہے آپ کو بجار کی چنتہ ہے کہ میرا سیر گر جائے گا میری ارث بیوستہ خراب ہو جائے گی لیکن ارث بیوستہ جب ہی تک ٹھیک ہے جب تک آپ کی سیمائیں سرچ چھتے ہیں جس دن آپ کے اندر بھوسکے کوئی سمسیاں کھڑی ہو گئی نہ آپ کا سیر ساتھ دے گا نہ آپ کا بجار ساتھ دے گا تو یہ کہنا سراسر گلت ہے سراسر جھوٹا ہے کہ جو سینہ کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے وہ ایک بوجھ ہے بوجھ نہیں وہ ایک نیویس ہے اور جس کا ریٹن ہمیشہ ہنڈیڈ پرشنٹ پوری جنتہ کو ملتا ہے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا سوچنا ہوگا کہ سینہ کے امپورٹنس کو کم کر کے اس کے اوپر کم خرچ کر کے آپ سائد اس چیز سے سمجھواتا نہیں کر سکتے دھنیوا دوستو